بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں عبد الرشید آپ کو ہمارے الباب ٹریول اینڈ ٹو از کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو فیملی ویزٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ فیملی ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کریں گے کہاں سے اپلائی کریں گے اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اور یہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس کہاں پر سمٹ کروانے ہیں یہ ساری تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی ویزٹ ویزا کے لیے آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اکامہ ہے صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو اکامہ ہولڈر ہوں گے سعودی عرب کے جو اکامہ ہولڈر ہوں گے وہی لوگ فیملی ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹس کیا کیا ہونے چاہیے آپ کا اکامہ ہو پاسپورٹ ہو اور ابشر اکاؤنٹ کے کاپی ہو اس کے علاوہ جس بندے کا آپ ویزٹ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے پاسپورٹ کی کاپی ہو ڈی کارڈ کی کاپی ہو اگر آپ کی وائف ہے تو آپ کی وائف کے پاسپورٹ کی کاپی ہو ڈی کارڈ کی کاپی ہو اور اگر آپ کے پاس آپ بچوں کا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے بچوں کا پاسپورٹ ان کے کاپی ہو اور بے فارم اس کی کاپی ہو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں پھر آپ نے جانا ہے سعودی عرب کے کسی بھی مقتب میں چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم نے فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے وہ آپ سے یہ تمام ڈاکومنٹس جب لے لیں گے اس کے بعد وہ آپ کی اپلیکیشن سممیٹ کریں گے یہ سارا ڈیٹا آپ کا فیڈ کریں گے ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن جب سممیٹ ہو جائے گی اس کی فیز جو ہوتی ہے وہ سینتی سے چالیس ریال ہوتی ہے آپ نے وہ فیز پے کر کے ان سے وہ فارم جو ہے پرینٹ اس کا نکلوا لینا اس پرینٹ پر تمام ڈیٹیل ہوگی آپ کی ڈیٹیل ہوگی آپ کی اکامے کی آپ کے ویزے نمبر کی اور اپشر اکاونٹ کی اور جس بندے کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ہوگی اس کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل ہوگی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ڈیٹا میچ کرنا ہے وہ ڈیٹا میچ جو کرنا ہے آپ نے وہ کیسے نام ان کی سپیلنگ چیک کرنی ہے پاسپورٹ نمبر ان کے نمبر چیک کرنے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے میچ کرنا ہے دیکھ لینا ہے کہ کہیں کہیں پر کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اگر کسی سپیلنگ میں کوئی مسٹیک آ جاتی ہے نام کے سپیلنگ میں مسٹیک آ جاتی ہے تو پھر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جب آپ چیک کر لیں گے ڈیٹا میچ کر لیں گے پھر آپ نے کفیل کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو غرفہ تجاریہ یا چیمبر آف کامریز سے ویزے کا پیپر نکلوا دیں جب آپ کو وہ ویزے کا پیپر مل جائے گا آپ نے وہ ویزے کا پیپر اپنے پاسپورٹ کی کاپی پاسپورٹ کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے جس پر آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے اس کی کاپی اور جس پیج پر آپ کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے اس پیج کی کاپی اپنے اکامہ کی کاپی اور ساتھ میں شناکتی کارڈ کی کاپی ابشر اکاؤنٹ کی کاپی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے اپنے گھر والوں کو سینڈ کر دینی ہے جب آپ یہ تمام چیزیں اپنے گھر والوں کو سینڈ کر دیں گے وہ ان کی کاپیاں نکلوا لیں گے اس کے بعد وہ اپنے ڈاکومنٹس مکمل کریں گے وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے جان لیں ان کا اوریجنل پاسپورٹ ان کے پاس ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کی وائف ہے تو ان کا کمپیوٹ رائز نکاح نامہ ہونا چاہیے آپ کے بچے ہیں ہیں تو ان کا پاسپورٹ بے فارم برچ سارٹیفکیٹ اور ساتھ میں دو دو تصویریں ہونی چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلا جو سٹپ ہے آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ کی وائف ہے آپ کے بچے ہیں تو آپ کی وائف کا جو کمپیوٹ رائز نکاح نامہ ہے اور آپ کے بچوں کا جو برچ سارٹیفکیٹ ہے اس کو آپ نے اٹیسٹیڈ کروانا ہے یہ کہاں سے اٹیسٹیڈ کروانا ہے یہ آپ نے فارن آفیس یعنی کے وزارت خارجہ سے آپ نے ان ڈاکومنٹس کو اٹیسٹیڈ کروا لینا ہے جب آپ یہ ڈاکومنٹس اٹیسٹیڈ کروا لیں گے پھر آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس ان کے دو دو سیٹ تیار کرنے ہیں کاپیوں کے ان وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس جو بندہ آپ کا ویزہ اپلائی کر رہا ہے اس کے اکامے کی تصویر ہو اس کے ویزے کی کاپی ہو اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کی کاپی ہو اس کے ابشار اکاؤنٹ کی کاپی ہو ویزہ پیپر ہو آپ کا پاسپورٹ اس کی کاپی ہو اور اس کے علاوہ آپ کا نکاح نامہ ہو کمپیوٹرائز اور اٹیسٹیڈ شدہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دو تصویریں ہوں پاسپورٹ سائز وائٹ بیک گراؤنڈ والی اسی طرح بچوں کے بھی ڈاکومنٹس ہوں یہ تمام ڈاکومنٹس اور ان کی دو دو کاپیاں آپ کروا لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے اعتماد آفیس بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے جب وہ ویزہ نکلوا لیتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لگے گا یہ ویزہ آپ کا جو فیملی ویزٹ ویزہ ہے یہ اعتماد آفیس سے لگے گا نہ کہ کسی بھی ٹریول ایجنسی کے تھروں لگے گا اعتماد آفیس کے تھروں لگے گا یہ ویزہ وہاں پر آپ نے یہ ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں یہ ڈاکومنٹس جب آپ سبمٹ کروائیں گے تو اس وقت ایک پاسپورٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ تقریباً پانتالیس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار کے درمیان میں یہ فیس ہوتی ہے ایک پاسپورٹ کی جتنے پاسپورٹ ہوں گے وہ اسی حساب سے فیس لیں گے جب آپ کے آپ نے یہ فیس اور ڈاکومنٹس اعتماد آفیس کو جمع کروا دینے ہیں دو سے تین تقریباً دس سے پندرہ دن بعد آپ کا پاسپورٹ واپس آ جاتا ہے ویزہ لگ کر اس کے بعد آپ ٹکٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تمام پراسس جو ہے نا یہ آپ کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اگر اس کے متعلق آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا اور آج کے لیے اتنا ہی حمد اجازت خدا حافظ